بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 ہیں اب ہم آگے جلتے ہیں اب یہ اس کا سلیبہ شروع ہو گیا ہے اس کے اندر کونسٹیوشنل اسٹری جو انسی ہے اس کے یہ ڈیفرنٹ آہ صاحب کا فیصلے دیئے گئے ہیں جس میں مولوی تمیزود دین کا کیس ہے آسمہ جلانی کا کیس ہے نصر بٹک کا کیس ہے نوازشک کا کیس ہے الجہار ٹرس کا کیس ہے زفر علی شاہ کا کیس ہے تو خان افسن یار ولی کا کیس ہے اس کے بعد یہ کونسٹیوشنل پاکستان آ جاتا ہے اس میں انہوں نے شوڑ کر دیا ہے یعنی پہلے پورا پاکستان کا پورا بیرک شامل تھا اب انہوں نے شوڑ کر دیا ہے فنڈاملل رائیڈ بنا دیا ہے پارلیمنٹ بنا دیا ہے جو ڈی کےچر بنا دیا ہے انٹرنیشنل آم میں یونیٹن نیشن چارٹر آ گیا انٹرنیشنل کوڈ آف جسٹس آ گیا ہے اب جیروسپرنس کے اندر آ گیا ہے سالمنٹ کی جیروسپرنس آ گیا ہے مران سان خان نیازی کی جیروسپرنس آ گئی ہے اب یہ دیکھیں اس کے بعد یہ سی پی سی کے انہوں نے بیرک مکمل دینی کی بجائے ناشو سی پی سی کو شوڑ کر دیا ہے سی آر پی سی کو بھی شوڑ کر دیا دیکھ لیں آپ یعنی آسان کر دیا ہے اب پھر بھی اگر آپ لاک گیڈ میں فیل ہوتے پڑے ہیں تو پھر بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے اب یہ سی آر پی سی آگی دیکھ لیں آپ چیپٹر انہوں نے بہت شوڑ چیپٹر کر دیا ہے کنونیش حادث کا بیرک پورا ہے اب یہ پروفیشنل ایتکس آ گیا جسے آپ بار کونسا رول کہتے ہیں ایتکس کہتے ہیں اسے نا تو یہ رول ایک سو چونتیس ایک سو چھتر پاکستان لیگل پیکشن بار کونسا رول دے دی ہیں بیسیکلی تو ٹوٹل اس کے نا ہی ہنڈرڈ مارکس بنا دی ہوں گا اب ہم اس کو جم کرتے ہیں اب یہ اس کے اندر اس کی ٹیبل آ کونٹینٹ آ رہی ہے اب دیکھ لیں اب انہوں نے اس کے اندر بیرک بھی دیا ہے وہ ساتھ تھوڑا تھوڑا انہوں نے اس کی نا کمنٹری بھی کر دی ہے ساتھ انہوں نے اس کے ایم سی کیوز بھی منا دی ہیں اب دیکھ لیں اسلامی جروسپورنے سے آنیچے ایم سی کیوز آ رہے ہیں دیکھ لیں آپ یہ اس نے این یہ سٹائل دیا ہے دیکھ لیں آپ اس کے مقابلے پر ایم چودری صاحب کی کتاب ہے وہ بھی اچھی خاصی بکتی ہے اور اس میں ایم سی کیز بہت زیادہ ہیں یہ دیکھ لیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا سٹائل پھر میں اس کو اس کو اندر سے دکھاؤں گا آپ کو میں اب یہ دیکھ لیں آپ یہ پروفیشنل ایتکس آگئے ہیں پھر ایم سی کیوز آگئے ہیں یہ لاغ ایڈ کا تیرہ نو دوزار بیس کا اکیس کا اکیس کا پھر بائیس کا بیس دو بائیس تک کے ایم سی کس دیا گیا ہے اب اس لی جس وقت وہ اگلا ڈیشن آئے گا میں بھی وہ اس میں ایڈ کر دیں میں اس کو شفل کر رہا ہوں آگے جا رہا ہوں یہ دیکھ لیں اب یہ پہلے کیس تھا دیکھ لیں پھر اس کی انٹرڈیشن دی ہے پھر تھوڑا اس کے اس کو دفائن کیا گیا میں ڈیفرنٹ کیس دکھا رہا ہوں آپ کو نا یہ دیکھ لیں آپ یہ سٹائل ہے ان کا یہ ہیڈ نوٹ دیے جا رہے ہیں اور یہ پہلا اس کا چیپٹر ہے جیسے وہ چیپٹر ختم ہوگا وہاں پر انہیں کچھ انہوں نے ام سی کیوز بنا دیئے انہیں اب یہ دیکھیں ایم سی کیوز بنا دیئے ایم سی کیوز پرٹیننگ پرٹیننگ تو لیڈنگ کیسیز اب یہ آگے دیکھ لیں آپ کیا لکھا ہے ریٹ پریشن was filed by the مولوی تمیز الدین to redress his grievance اب انہوں نے لکھا ہے writ of یہ مینڈامس تھی یہ کوورانٹو تھی یا کیا تھی انہوں کا بوت ہے یہ A and B یعنی یہ مینڈامس بھی تھی اور کوورانٹو بھی تھی یہ دیکھ لیں تمیز الدین کیس کا بھرپورٹ ہوا تھا یہ 1905 میں رپورٹ ہوا تھا اور جاج کا نام سی جی کا نام کیا تھا محمد منیر تھا اس کا نا جی جسیس و پاکستان محمد منیر کے نام سے وہ پکارا جاتا ہے جس نے نظریہ ضرورت جاری کیا تھا یہ دیکھ لیں اب ہر انہوں نے کیس کے بعد اس کے ایم سی کس بنا دیا میں اسے جمپ آفر کر رہا ہوں کتاب کو انہوں نے دیکھ لیں میں زیادہ جمپ آفر کر گئے انگلی جیروسپنڈس آگئی ہے اب یہ انہوں نے دیکھیں اس کے ٹیبلز بنائی ہوئی ہیں سورس کیا ہے فارمل کیا ہے میٹیریل کیا ہے میٹیریل میں لیگل ہے ہسٹوریکل ہے آگے جمپ کرتے ہیں دیکھیں آپ انہوں نے انداز سے دیا گیا اپیل فروم آرڈرز یہ سیکشن ایک سو چار آرڈرز فروم وچ دیپیل لائیز یعنی جب قانون اپیل تب لائی کرے گی اب قانون میں لکھا ہوگا اگر قانون میں نہیں لکھا ہوا تو اب آپ اپیل فائل نہیں کہا سکتے یہ بات یاد رکھیں اپیل میچہ قانون کی طرف سے دیا گیا حق ہوتا ہے بس صورتے دے کر اگر آپ ریٹ میں جاتے ہیں یا آپ روین میں جاتے ہیں پنجاب ایمنٹ بھی لگی ہوئی ہے اسلام آباد بھی لگائی انہوں نے جمپ کرتے ہیں ہم آگے اب ہم جمپ کر رہے ہیں ہم سی کچھ آگے ہیں یہ آرڈر سیون ہوتا ہے پلینٹ کا اس کے مطالق آگے ہیں آج جو آرڈر ریٹن کس آرڈر کے دیت کرنی ہے آرڈر سیون رول ٹین ریجیکشن آف آرڈر آرڈر سیون رول ٹین آب یہ جو جب ریجیکشن آب پلینٹ ریجیکٹ کر دی جاتی ہے اس کا سٹریٹس کیا ہے یہ کوئی آرڈر ہے کوئی انٹینیم آرڈر ہے یہ ڈگری ہوتی ہی بیسیکلی یہ دیکھیں ڈگری کا سٹریٹر حاصل ہے اس کو اب یہ ڈیفرنڈ تیوریز آرہی ہیں میں جامپ آور کر رہا ہوں کمپلینٹ ان کیس آف کزف میں جامپ آور کر رہا ہوں انہوں نے لکھا جی ڈی این سیمپل شیل بی اب مسئلہ یہ ہوتا ہے جو وکٹم ہوتا نا یہ متاثرہ خاتون ہوتی ہے اس کی کنسنٹ سے آپ ڈی این سیمپل لیں گے اگر وہ انکار کر دیتی ہے تو آپ سیمپل نہیں لیں گے کیونکہ وہ اپنا کیس پر خراب کرتی ہے جب ڈی اینے آپ اسے لیں گے تو ملزم کا ڈی اینے سے جب آپ اس کی پروفائل کو کمپیر کریں گے تو جب ڈی اینے پروفائل میچ کر دے گی تو اس کا مطلب کہ ملزم پکڑا گیا وہ مجرم بن گیا اب اگر وہ خاتون دیتی نہیں ہے تو وہ پھر ملزم کو فیضہ پہنچ جاتا ہے کیونکہ ڈی اینے تو وہاں پر آپ نے میچ نہیں کرایا مگر پھر بھی عدالت کہتی ہے کہ کوئی خاتون ڈی اینے نہیں کرواتی مگر پھر بھی سبچچوٹ ایوینس مجود ہیں تو پھر بھی ملزم کو سزا ہو سکتی ہے یہ ڈی اینے کی ثوری پڑھنی چاہیے آپ کو یہ دیکھ لیں آپ یہ میں آگے جا رہا ہوں اس کے آرٹیکلز آ رہے ہیں میں اسے جامپ آور کر رہا ہوں یہ انہوں نے کوئی ٹیبل بنا دی ہے اس کے اندر یہ ایک کیاس کے بارے میں لکھا آ رہا ہے اب یہ تقریباً کتاب ختم ہو گئی یہاں پہ آ کے تو اس کے جو صفے ہیں تقریباً ساڑھے ساتھ سو صفے کی کتاب ہے یہ دیکھ لیں آپ انہوں نے اس کی قیمت اٹھاراں سو لگائی ہے کاغت انہوں نے اس کے اندر اچھا لگایا میں پھر میں آپ کو اس کا ڈیو دکھاتا ہوں اوپر سے یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں کاغت میں اپائٹنس ہے اور یہ وزنی کتاب ہے تو یہ چودہ سو پچھترے پہ کیا آپ کو بائی ڈاک ملے گی سرکاری ڈاک آنے سے ڈاکی آئے گا کتاب آپ کو دے دے گا اور آپ سے پیسے لے لے گا اگر اب ہمیں آن لائن پیسے دیتے ہیں تو آپ نے چودہ سو پر آن لائن بیجنا ہے ہمارے کاؤنٹس کے اندر تو ہم یہ کتاب یہاں سے بک پوسٹ کروا رہیں گے یہ بھی کتاب بکتی ہے اور ایم اے چوزی کی بھی کتاب بکتی ہے آپ دونے کتابیں پر جیز کریں کیونکہ پھر ساری عمر آپ نے پیکٹس کرنی ہے پیسے کمانے ہیں پانچ سال آپ نہیں ہیں تین سال آپ نے ایل ایل بی میں گزار دی ہے تھوڑی سی ہزار دو ہزار کی کتابیں خیزنے سے آپ گریز کرتے ہیں اور جب آپ کے چانس ختم ہو گئے اور آپ لاگ ایڈ پاس نہ کر سکے تو پھر ایل بی کا کوئی فیادہ نہیں اس کے بعد اہمے کریں آپ کچھ اور کر لیں تو بہت زیادہ پیسوں میں نہ جائیں کہ کتاب ہم نے بس ایک ہی کتاب پرچیز کرنی ہے دو دن کتاب میں پرچیز کریں اور اپنی تیاری کریں اور پاس ہوئیں السلام علیکم